آئیے حضرات ایک بہت محتبر نام اور پہترین ترنوں کا مالک جناب حیدر گونڈوی صاحب اور ابھی سلیم زائدی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے میرے خیال سے غالباً پہلی مرتبہ آپ کے دیارہ محبت میں تشریف لائیں غالباً اور تشریف لائیں حیدر گونڈوی صاحب اور انشاءاللہ بہت مختصر سی فیرشت ہے بیتا بھلوری صاحب ہیں حیدر گونڈوی صاحب ہیں علی شبر صاحب ہیں اس کے بعد میں مقامی شعرہ بھی ہیں بیج میں پ موزوز سامین اکرام سلام علیکم اولاً آپ کی خدمتِ آلیہ میں اس جشنِ پروقار اور جشنِ پرمسررت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو ابھی مبارک ہو اور چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں امام حسین کی آمد کے لیے چار مصرے میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازم فرمائیں گے حضرات دیکھئے شورہ اپنی اتنی پہچان ہندوستان میں نہیں بنا پائے شورہ اپنی ہندوستان میں جتنی پہچان نہیں رکھتے ہیں جتنی چچا جان نارے کی وجہ سے لگتے ہیں اپنی پہچان نارے کی وجہ سے اتنی پہچان رکھتے ہیں پورے دنیا کے شاعر ان کو جانتے ہیں پورے دنیا کے سامین در اہلِ بیت پہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا آپ کام کر جائیے تو آپ کی پہچان بن جائے گی نہیں تو یہاں کروڑوں روپیا لوگ لگا لگا کے اپنی پہچان بنانے پہ لگتے ہیں مگر محلے والے نہیں جان پاتے ہیں یہ نعرہ لگانے پہ پہچان بنا لیتے ہیں ضعیف ہیں مگر نعرہ لگا رہے ہیں چار مصرین کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ طوفہ میں جنہیں یالی کہنا نہیں آتا ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا میدان میں کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر کہ شبیر کے عاشق پہ بڑھا پا نہیں آتا آپ کے دیارے محبت میں یہ میری دوسری حاضری ہے کئی برس پہلے جناب وسی جون پوری صاحب کے توسط سے میں آپ کے درمیان حاضر ہو چکا ہوں اور یہ دوسری حاضری ہے میں چار مصرے مولا کی آمد پہ پیش کرتا ہوں ملعظہ فرمائیں گے شباب کفروں زلالت کا ڈھلنے والا ہے شباب کفروں زلالت کا ڈھلنے والا ہے ہر ایک یزید کا چہرہ اترنے والا ہے ہر ایک یزید کا تیسرے چوتھے مصرے پہ حضرات پوری توجہ یہیں سے جڑ جائیں ہر ایک یزید کا چہرہ اترنے والا ہے اور بچھا دو اپنے پروں کو عدب سے اے جبریل میرا امام زمین پر اترنے والا ہے میرا امام زمین پر اترنے والا ہے میرا امام حضرات حیدر گونڈوی صاحب کے فوراں ہی بات سلیم زائدی صاحب یعنی ٹلو صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے آئیے حضرات میں چار مصرے اور مولا حسین کی شان میں پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائیں گے محبوب کی ردگار کا پیارا حسین ہے جھوڑ کے سنیں حضرات مجھے لگنا چاہیے کہ میں لگنا ہوں میں پڑھ رہا ہوں شاہ نشین سے لے کے سامین تک سب کی توجہ چاہوں گا محبوب کیردگار کا پیارا حسین ہے پیارا حسین ہے محبوب کیردگار کا پیارا حسین ہے محبوب کیردگار کا پیارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے سہارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے سہارا حسین ہے اور لیتا نہیں عزید کوئی نام بھی تیرا کوئی نام بھی تیرا لیتا نہیں عزید کوئی نام بھی تیرا لیتا نہیں عزید کوئی نام بھی تیرا ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے آئیے حضرات آپ کی سماعتیں بیدار ہیں اور آپ کی بہترین سماعتوں کی عدالت میں یہی سے میں ایک نظم مولا حسین کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں متلے سے دیکھیں سب ارش فرش والے خوشیاں منا رہے ہیں بھائی امام کے آمد کا جشن ہے ملادہ فرمائیں گے مطلعہ سب ارش فرش والے خوشیاں منا رہے ہیں سب ارش فرش والے خوشیاں منا رہے ہیں دونوں جہاں کے آقا تشریف ملا رہے ہیں سب ارش فرش والے سب ارش فرش والے خوشیاں منا رہے ہیں اور پہلا بند دیکھیں گا زرات نظم کا کی آغوش فاطمہ میں آغوش فاطمہ میں ایک نور آج چمکا آئے حسین دیکھو آئے حسین دیکھو سارا جہان مہکا خوشیوں سے چاند تارے بھی جگہ مگا رہے ہیں سب ارش فرش والے خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک شور ہے فضا میں ایک شور ہے فضا میں ہے کون آنے والا ایک شور ہے فضا میں ہے کون آنے والا اوہ محفل سجی ہوئی ہے محفل سجی ہوئی ہے ہر سمت ہے اجالا محفل سجی ہوئی ہے ہر سمت ہے اجالا جبرل پر زمین پہ اپنے بچھا رہے ہیں سب ارش فرش والے خوشیاں منا رہے ہیں اور آخری بندہ ذرا سارے شیروں کو چھوڑتے ہوئے اس نظم کا دیکھو مزار خواجہ دیکھو مزار خواجہ پیجے لکھا ہوا ہے دیکھو مزار خواجہ پیجے لکھا ہوا ہے ارے میرا حسین ہی تو میرا حسین ہی تو اسلام کی بقا ہے میرا حسین ہی تو اسلام کی بقا ہے دی ہے حسین سب کو خواجہ بتا رہے ہیں سب ارش فرش والے خوشیاں منا رہے ہیں باواز بلند سلوات پڑھ دیں حضرات یالے یوپی میں لاک ڈاؤن نہیں لگنے والا جو دنی دھی میں سلوات پڑھ رہے ہیں ایک باواز بلند نہ رہے سلوات آئی حضرات میں آخر میں مولا ابباس کے حوالے سے ایک مصدس کے دو تین بند پیش کر رہا ہوں لیکن ایک ایک مصرے پر پوری توجہ زاہد بھائی دیکھئے گا między م Hastris میں ہوں ابباس جری میں ہوں ابباس جری میں ہوں ابباس جری نام اباس ہے حیدر کی تمنا میں ہوں ایک ایک مصرے پر بھائی توجہو نام عباس ہے حیدر کی تمنا میں ہوں جس سے سراب سمندر ہے وہ پیاسا میں ہوں جس سے سراب سمندر ہے وہ پیاسا میں ہوں سامنے فوج ہلاکھوں کی اکیلا میں ہوں سامنے فوج ہلاکھوں کی اکیلا میں ہوں بس یہ کافی ہے کہ ساکھائے سکینہ میں ہوں میرے ٹوٹے ہوئے نیزے کی چمک کافی ہے فوج کے واسطے ٹاپوں کی دھمک کافی ہے میں ہوں اب آباس جری 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 میرے ٹوٹے ہوئے نیزے کی چمک کافی ہے فوج کے واسطے ٹاپوں دھمک کافی ہے میں ہوں اب آباس جری میں ہوں اب آباس جری مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے سنیں گے حضرات مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کون ہوں میں یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کون ہوں میں یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے جوہرے جنگ دکھانے کی ضرورت کیا ہے جوہرے جنگ دکھانے کی ضرورت کیا ہے اور شیر کو غیز میں آنے کی ضرورت کیا ہے مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کون ہوں میں یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے جوہرے جنگ دکھانے کی ضرورت کیا ہے اور شیر کو غیز میں آنے کی ضرورت کیا ہے ایک اشارے پہ سمندر بھی ٹھہے جائے گا ارے دیکھ لو جس کو نظر بھر کہ وہ مر جائے گا بہت اچھا بہت مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کون ہوں میں یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے جوہرے جنگ دکھانے کی ضرورت کیا ہے اور شیر کو غیز میں آنے کی ضرورت کیا ہے ایک اشارے پہ سمندر بھی ٹھہر جائے گا دیکھ دیکھ لوں جس کو نظر بھر کہ وہ مر جائے گا میں ہوں اب آب سے جری میں ہوں آب آب سے جری آخری کے دو بن نظرات اور آپ کی رحمت انشاءاللہ تمام دو بن دعاوں کے ساتھ سن لیں گے اور دعاوں کے ساتھ رخصات کر دیں گے میں ہوں آب س جری میں ہوں آب سے جری دھار تلوار سے نظروں کی زیادہ ہوگی بیتا بھائی زائد بھائی دھار تلوار سے نظروں کی زیادہ ہوگی ہم سوار آئیں گے اور فوج پیاد ہوگی دھار تلوار سے نظروں کی زیادہ ہوگی ہم سوار آئیں گے اور فوج پیاد ہوگی جیت اب پیاس کی اور اس سے سوا کیا ہوگی جیت اب پیاس کی اور اس سے سوا کیا ہوگی آج دریا کی ہر ایک موج بھی رسوا ہوگی آج دریا کی ہر ایک موج بھی رسوا ہوگی ہم جو میدان میں ایک بار بکھر جائیں گے ارے پر سمیتے ہوئے جی بری لے نظر آئیں بھر آہ میں ہوں اب باس جری 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 اور آخری بن اور اپنا پسندیدہ بن لکھنو والوں کے سماعتوں کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں ملائدہ فرمائیں سلوہ سے سہارا دے دیں حضرات باب بنا میں ہوں اب باس میں ہوں اب باس جری میں ہوں اب باس جری سر پہ ہیں سای اف گن شیر خدا کے باز اب ہی تک جو بند تھے وہ مولا کے تعریف میں تھے اب یہ آمد کا بند ہے مولا خیمے سے نکلے مولاد فرمائیں سر پہ ہے سای اف گن شیر خدا کے باز آج رہوار بھی تھامے ہیں ہوا کے باز آج رہوار بھی تھامے ہیں ہوا کے باز ملک الموت بھی چلتے ہیں بچا کے باز ملک الموت بھی چلتے ہیں چلتے ہیں بچا کے بازو اور شیر کہنے لگا شیر کہنے لگا فوجوں سے دکھا کے بازو شیر کہنے لگا فوجوں سے دکھا کے بازو آرش آرش فرش غزب دیکھ کے تھل آتے ہیں آرش اور برپا ہے فضاؤں میں کہ ہم آتے میں ہم آرش آرش فرش غزب دیکھ کے تھل آتے ہیں شور برپاہ فضاؤں میں کے ہم آتے ہیں میں ہوں ابباس جری آئی عزرات آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں اور مولا ابباس کے حوالے سے شعر سن رہے ہیں میں آخر میں ایک مطلع اور دو تین شعر اور مولا ابباس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ابباس علی بن کے ترائی پہ کھڑا ہے یہ مصرہ ذہن میں رکھیں گے ابباس ڈے کا مصرہ ہے ایک مطلع اور دو تین شعر مصرہ ذہن میں رہے ابباس علی بن کے ترائی پہ کھڑا ہے فوجوں میں تلا تم ہے کہ ایک ہشیر بپا ہے فوجوں میں تلا تمہیں کہ ایک ہشیر بپا ہے ارے لشکے میرے مولا کی نگاہوں پہ رکا ہے لشکے میرے مولا کی نگاہوں پہ رکا ہے اور شیر دیکھیں گا ذہرات مولا ابباس کے حوالے سے جو ہاتھ کٹا کرے بھی جو ہاتھ کٹا کرے بھی جو ہاتھ کٹا کرتا ہے سب کو وہ سارے زمانے میں سکینہ کا چچا ہے وہ سارے زمانے میں سکینہ جو ہاتھ کٹا کر بھی عطا کرتا ہے سب کو جو ہاتھ کٹا کرے بھی عطا کرتا ہے سب کو وہ سارے زمانے میں سکینہ کا چچا ہے اور آخری شیر اور تضمین بس اور کچھ نہیں آخری شیر مولادہ فرمائے لیں ایک مل جل کے نارے سلواز سے سہرہ دے دیں آپ وہ سارے زمانے میں سکینہ کا چچا ہے ساکائے حرم بھرتا ہے مش کیزے کو اپنے ساکائے حرم بھرتا ہے مش کیزے کو اپنے ارے دریاب میرے مولا کے قدم چوم رہا ہے دریاب میرے مولا کے قدم چوم رہا ہے اور تضمین مصرہ ذہن میں رہے ابباس علی بن کے ترائی پہ کھڑا ہے دیکھیں گے نسیری بھی تو ہو جائے گا دھوکا دیکھیں گے نسیری بھی تو ہو جائے گا دھوکا آباس علی بن کے ترائی پہ کھڑا ہے نسیری شکریہ